کہ حالات جیسے بھی ہو ان کا توقع کس پہ ہوتا ہے اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے کون اپنی دنیا کے لیے دین کا نام استعمال کر رہا ہے اپنی دنیا کے لیے دین کا نام استعمال کر رہا ہے اپنے وہ سجا لیتے ہیں پورے سب کی وقت کسی ایک طرح اشارہ نہیں ہے یہ ساری دنیا میں ہر مذہب کے جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ چاہے عالم اسلام میں ہو چاہے مسیحیت میں ہو چاہے اور کسی ہو چاہے ہندو مطمئے ہو چاہے وہ یہ حجیت میں کہیں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں مذہب کے ٹھیکے دار مذہب کو یرغمان بڑھا لے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مذہب ہے باقی کچھ نہیں ہے اب ان کے سامنے بچارہ نہ کوئی اپنی راہ رکھ سکتا ہے نہ کوئی تفسرہ کر سکتا ہے فوراں اس کے بار فتوالے آ دیں گے یہ جو ہے یہ آزاد خیال ہے یہ روشن خیال ہے یہ خلانہ خیال ہے یہ خلانہ خیال ہے اس کے داڑی نہیں ہے یہ داڑی منبہ ہے اور یہ جناب پہنٹپہنٹ پہنٹ پہنٹا ہے یہ پتوالی اور کوت پہنٹا ہے اس کی بات سنو نا اس کا اتراز سنو اتراز کا جواب دوں اصل مسئلہ تم یہ ہے نا اصل مسئلے کی طرح ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ دین کو یرغمال بنا لیتا ہے اور پھر ان کو مل گی جاتے ہیں ایسے وہ اس سے آپ جاتے ہیں دکھر کرتے ہیں ان کو فالورد ہر ایک کو فالورد ہر ایک کو مل جاتے ہیں بھائی یہاں تو ہر ایک کو فالورد مل جاتے ہیں اس دنیا میں دنیا عجیب دنیا بھائی اس میں تو ایسا بھی فرقہ میں بجھے یاد ہے تیس پہتیس سال پہلے گزرا ہے یعنی امریکہ جیسے ملک میں اس نے بھی فرقہ بنا لیا تھا کہ اس نے خودکوشی کیونکہ ساتھ تیرہ سفاد بھی انہیں خودکوشی کر لی وہ اتماعی خودکوشی کیتی ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو جو پرانے لوگوں نے یاد ہوگا تیرہ سنتہ ساتھ پہنے وہ زہر پی لیا تھا انہوں نے کہا زہر پی لو بھائی اب دوبارہ زندہ ہوں گے اور آئیں گے جناب وہ سکرات بن کے وہ زہر پییا فرقہ دے فرقہ بنایا ہے تو جب ایسے ایسے لوگوں کو فالورد مل جاتے ہیں تو جو کوئی دین کا لبادہ پہن کر آئے گا اسے فالورد نہیں ملے گی ملیں گے نا پڑھے گا لکھے گا پڑھے گا لکھنا کمال تھوڑی ہے اس اپنے علم کو استعمال کیسے کر رہا ہے اگر اس اپنے اس کے علم سے ستنا پھیل رہا ہے معاشرے میں خامخہ کے مسائل کو ایجاد کر رہا ہے جو مسائل نہیں ہیں ان کو ایجاد کر رہا ہے اس کو یہی نہیں تمیز ہوتی کہ سنت کیا ہے اور بیدت کیا جس کو اتنا کچھ پڑھنے کے بعد یہ تمیز نہ ہو کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بیدت کسے کہتے ہیں سیدھی سیدھی سی دو لفظوں میں تعریف یہ ہے سنت اور بیدت کی یہ ہماریاں جو بتا رہا ہوں وہاں بھی چلو اتنا تک لائے کہ سنت وہ ہے کہ جو فیل یعنی قول و فیل و تقریرِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صلی اللہ محمد 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 حضور نے جو فرمایا حضور نے جو عمل انجام دیا اور حضور کے سامنے کوئی فیل ہوا اس پہ حضور یعنی حضور کی رضا مندی ظاہر ہوئی تو وہ کہنا کہ یہ تقریرِ رسول قولِ رسول فیلِ رسول تقریر یہ سنت ہے رسول یہ تو مشترک ہے نا سامن ہماریاں سنت یہاں پر نہیں رکی ہماریاں چودہ معصومین کے اقوال اور ان کی تقاریر جو ہیں وہ سب کی سب سنت ہے یعنی مولاِ عریفتان نے جو کیا وہ بھی سنت امام حسن علیہ السلام نے کیا وہ بھی سنت حسین نے حسین علیہ السلام سنجنہ بیسی تو شہدہ نے جو انجام دیا وہ بھی سنت قرار پائے گا چودھے امام جو فیل انجام دیں گے وہ بھی سنت قرار پائے گا چھاتے امام جو فیل انجام دیں گے یونیورسٹی رسول نے نہیں بنائی یونیورشٹی مولا کائنات نے نہیں بنائی کیونکہ چھٹے امام کو وقت بیا آپ کے زمانے میں ایسا ماہور ہوا آپ کے زمانے میں آپ کو فرصہ کی کہ یونیورشٹی ایک جامعہ کو ترقیب دے تو وہ جامعہ تنظیم پایا عالمی اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ٹھیک ہے کہ مندرسے تھے چھوٹے چھوٹے مزیر نبی میں بھی پڑھایا جاتا تھا ہر جگہ جہاں بھی صاحبہ اکرام جاتے تھے پڑھاتے تھے اہل وید علیہ السلام کے شاگر پڑھاتے تھے زہر بن قیم بھی مولنم سے تعلیم دیتے تھے کوفے میں حبیب جنارہ حبیب بن مظاہر بھی فقی تھے لیکن باقاعدہ بازابتہ تو وہ بھی سنت قرار پایا کی نہیں قرار پایا اور پھر وہ فیل جو خود رسول نے انجام دے کر بتا دیا اپنی زندگی میں کہ یہ عزاداری میری سنت ہے وہ فیل جو خود حضور انجام دے رہے ہیں اور جس کے گواہ ہم نہیں جناب امی صلی اللہ علیہ وسلم سے رواہ ہے جناب ابداللہ ابن افعاد سے رواہ ہے پون نمالوں کی جابیر ابن ابداللہ انساری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صحابہ سے رواہ ہے بہت میں نام لیتا چلا جاؤں پتہ نہیں کہا کہنا پہنچ جائیں گے کہ وہ تو سیدھی سیدھی سنت رسول حسین کا ذکر بھی کرنا حسین پر رونا بھی یہ کیا ہوا سنت اگر سنت مانو بھئی ہم تو فرض مانتے ہیں سیدھی سیدھی بات بتانا ہوں آپ کو آج کے زمانے میں اگر کبھی تھی سنت تو آج فرض ہوگئی کیوں آج باتل یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو باتل یہ چاہتا ہے کہ نہ ہو کرنا فرد ہو اتنی سی آسان سی بات سمجھ میں نہیں ہے کہ بردت اور ہوتا ہے سنت تو اگر تم فرض بھی نہیں مانتے تو بھائی سنت تو ہے نا سیدھی سیدھی سنت رسول ہے سنت اعیمہ ہے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس علم کا کوئی فائدہ ہے اس پڑھائی کا کوئی فائدہ ہے کہ جو علم اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد اتنی طریض نہ سکھا سکے کہ سنت کیا ہے اور بیدت اتنی سی بات نہیں معلوم اتنی سی بات نہیں معلوم کہ سنت کسے کہتے ہیں بیدت کسے کہتے ہیں اور دعویٰ اتنے پڑے پڑے سنت خانے کے اتنا کافی ہے سلوان گئی محمد آل محمد صلوان نئی سمان میں آتا ہے جب انتان علمی تکبر کا شکار ہو جائے علمی غرور کا شکار ہو جائے تو پھر اس طرح کھائی میں جاکی گرتا ہے اور دوسروں کو بھی جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی گرا گیا وہ بھی کھائی بھی گرتا اسے کہتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ تکبر سب سے زیادہ جو خدرناک ہے اس کے لئے اہل علم کیونکہ اہل علم میں سے اگر کوئی تکبر کا شکار ہو جائے غرور کا شکار ہو جائے تو اکیلہ طبع نہیں ہوتا معاشرے کو اپنے ساتھ طبعا اس لئے مولا کے اس فرمان کو جو جو سن رہا ہے میرا بچہ سن رہا ہے جو پڑھنے والے تعلیم سن رہا ہے سن لو اور گرہ میں مان مولا نے عالم کی پہچان تعلق ہے جاہل کی پہچان بتا رہی کہ جاہل کسے جاہل کی پہچان بتا رہا ہے جاہل کی پہچان کیا بتائی مولا نے جاہل کی پہچان بتا رہا ہے جو تمہیں یہ کہتا نظر آ جائے کہ میں عالم سمجھ لینا کہ یہی جاہل ہے جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھے اپنے آپ کو عقل کل سمجھے کہ جتنی عقل اور جتنا علم میرے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں بس تباہی کا تعلیم بن کے رہو سر چھکا کے رکھو یہ باب منیمت العلم تمہیں فیضیات کرتا رہے اور چاہاں تم نے آگے ملنے کی کوشش کی حد سے تو اس کا مطلب دو ہی مطلب ہوتی ہے یا تو علمی غرور تکبر وہ تو ہے ہی اپنی جگہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا پھر پلانٹڈ گھرائے کریں یا پھر نشان دے گیا تحت کام ہو رہا ہے تاکہ دوسروں کو موقع دیا جائے دوسروں کو دلیلیں دی جائیں کہ یہ تو ان کی اپنی آس کا آواز اٹھ رہی ہے یہ تو ان کے اپنے کہہ رہے ہیں جب اپنے ایسا کریں گے تو دوسریں تاکہ دو ہمیں بھی معلوم ہے وبا کا زمانہ ہے ہم بھی جانتے ہیں وبا کا زمانہ ہے ہم بھی جانتے ہیں اور پیغام دے چکے لوگوں کو مسلسل پیغام دے رہے ہیں کہ اس مرحلے میں ڈاکٹروں کی رائے آخری رائے ہوتی ہے آپ اس کی بات کریں کسی موقع پر تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے کہ ہوا کہ اگر خانہ کعبہ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے نمازیوں کے لیے مسجد نبی کو بھی بند کیا جا سکتا ہے یہ مسئلہ علاق ہے لیکن جان کے اس مسئلے کو جھوڑنا وہاں سے یہ کچھ بتا رہا ہے کہ انگر کوئی کہانی کچھ اور ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کبھی بھی مجلس نہیں پڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ انہیں نے تو خود ہی کہہ دیا کہ یہ مجلس جو ہے مدت ہے تو مدت پہ کبھی امن نہ کرنا کیا کہنا یہ وہ ہوتا یہ ہے کہ اندر کا بغض جو ہے نا لوگوں کے اندر کا بغض کہ وہ ان پر اب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کو مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آنے کیسے بات ہے کیا مجھے یہ بتائیے یہ فروری کے اختتام پہ یہ ساری بابا کا سلسلہ شروع ہوا اور مارچ کے دوسرے ہفتے میں یہ لاکڈاؤن کا آغاز شروع ہوا تیرہ مارچ سے لاکڈاؤن شروع ہوا کسی خطیب کسی ذاکر کسی آلکھ نے ہماری مخالفت کی نہیں کی کسی نے افتجاج کیا نہیں کیا کیونکہ سب جانتے کس نے کہا حالکہ رجب کی پروگرام شابان کی سارے پروگرام سب ختم ہو گئے ہماری کسی خطیبیہ ذاکر نے حکومت کے سامنے افتجاج دی یہ کس ربنان کا معاملہ لگے وہ ہمارے لوگ جو کر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے میں پہلے بھی کہہ چکا پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کمیٹی بنی ہے وہ جو ہمارے علماء یہ سارے کام انجام دینے جو وہ فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں لیکن کسی نے کوئی افتجاج کی پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں دوسرے نے تو کیا بھی ہوگا اپنے مسائل کیلئے ہمیں ان سے غرض نہیں ہم آنیا کو یہ بتا دیں ایک خدیب کوئی میدان میں نکلا ہم میں پڑھوں گا میں جاؤں گا یہ کسی نہیں پھر آپ کس کو ایسے کہہ رہے ہیں یعنی اندر کا بوس ہے کہ وہ جناب کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کھن جا رہا ہے وہ گھروں سے بیٹھ کے آنلائن مجلسیں پڑھ رہے ہیں کھن کر رہے ہیں وارنٹری کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں حساب تو ان لوگوں کو دینا چاہیے جو گھر میں بیٹھ کے کروڑا روپیہ مہینہ خرچ کریں کیا کہنے حساب تو تم دو نا یہ کروڑا روپیہ مہینہ آ کہنے سے رہے سننے والے بھی کراہ پہ بلایا جاتے ہیں ان کو بھی لائے جاتا ہے سننے والوں کو بھی معافضہ یہاں تو پڑھنے والوں لے رہا ہے وہاں تو سننے والے کو بھی لیا جاتا ہے چی سننے والوں نے خود بتایا ہمیں تو سننے والوں نے خود بتایا کہ اس لئے وہاں جاتے پیسے بھی ملتے ہیں کھانا بھی ملتا ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ اس کا مطلب